نمسکار میں ہوں سیبن کسواہا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردار نیوچ موڈی کی اٹھارہ منٹ کی سپیچ میں چودہ سو تیس سبد ایک ہجار سنسٹ سبد میں کرسی قانون واپسی کی بھومکہ باندھی انیس سبد میں کیا اعلان ان میں سے کسان اکتالیس بار اور آندولہ نے ایک بار بھی نہیں بولا کرسی قانونوں کو واپس لینے کے لیے دیئے گئے پردہان منتری نرند موڈی کی اٹھارہ منٹ کے سمبودھن میں چودہ سو تیس سبد تھے قانون واپسی گھونسنہ سے پہلے بھومکہ باندھنے میں پی ایم نے ایک ہجار سنسٹ سبد گھونسنہ کرنے میں چھیاسی اور گھونسنہ کی وجہ بتانے میں دو سو ستھتر سبد کہے سب سے پہلے وہ چھیاسی سبد بتا دے ہم آپ کو جو پی ایم موڈی نے ان سکھ سکنڈ میں بولے ساتھیوں میں دیسواسیوں سے چھما ماغتے ہوئے سچے من سے اور پویتر ہدے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ساید ہماری تپسچہ میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہوگی جس کے قارن دے کے پرکاس یا ستھت کچھ کسان بھائیوں کو ہم سمجھا نہیں پائے آج گروہ نانک دیب جی کا پرکاس پرب ہے یا سمیں کسی کو بھی دوست دینے کا نہیں ہے آج میں آپ کو پورے دیش کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم نے تینوں کرسی قانونوں کو واپس لینے کا ریپیرل کرنے کا نیرنے لیا ہے اس میں چھما مانگا سچے من پروتر ہدے تپسیہ میں کوئی کمی رہ گئی اور یا سمیں کسی کو بھی دوست دینے کا نہیں ہے کہنے کے بعد موڈی نے انیس سبد بولے یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم نے تینوں کرسی قانونوں کو واپس لینے کا ریپیرل کرنے کا نیرنے لیا ہے اپنے پچاس سال کے ساروجینک جیون کا حوالہ دیتے ہوئے اکتالیس بار کسان کسان بولتے رہے یہ پہلی بار تھا جب پی ایم موڈی کسی سرکاری پھینسلے کو واپس لینے کا اعلان کر رہے تھے اور اس طرح کے سبدوں کا استعمال کر رہے تھے پی ایم موڈی نے اپنے بھانسلے جن سبدوں کا استعمال ادھگ بار کیا ہے یہ سبد ہم آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے کسان کو اکتالیس بار بولا دیش کو چوبیس بار اور سرکار سبد کا تیرہ بار کانون سبد کا آٹھ بار پویتر سبد کا پانچ بار اور پرکاس سبد کا تین بار روپیوں کیا ہے پی ایم بار بار کسان سبد کا پریوک کر رہے تھے انہوں نے کہا اپنے پانچ دسک کے ساروجینک جیون میں میں نے کسانوں کو پرسانیوں کو ان کی چنواتیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے محسوس کیا ہے اس لئے جب دیش نے مجھے دو ہزار چودہ میں پردھان منطری کے روپ میں سیوہ کا افسر دیا تو ہم نے کرسی بکاس کسان کلیان کا سربوت چپرات مکتہ دی اعلان کے بعد موڈی صرف دو سو ستر سبد بول سکے کرسی کانون کی واپسی کے بعد جو سبد پی ایم موڈی نے بولا اس میں صرف ایک بار انہوں نے آندولن کرت کسان ساتھیوں کا جکر کیا آندولن سبد انہوں نے ایک بار بھی نہیں بولا لیکن انہوں نے کسانوں سے ایک ونتی کی میں آگ اپنے سبھی آندولن رکھ کسان ساتھیوں سے آگ رہ کر رہا ہوں آج گروپ پر وہ کا پویتر دن ہے اب آپ اپنے اپنے گھر لوٹیں اپنے کھیت میں لوٹیں اپنے پریوار کے بیچ لوٹیں ہم آپ کو وہ سبد بتائیں گے جنہیں پی ایم موڈی نے اپنے بھاسڑ میں صرف ایک بار یہ بلکل نہیں بولا صدہ ہیں تپسیہ چھما ست واپس ان چار سبدوں کا پریوگ موڈی نے کول ایک بار کیا ہے اور ripiel guard کا پیوگ انہوں نے کول دو بار کیا ہے اب ہم آپ کو ایسا سبدوں کو بتائیں گے جن کا یوچ پی ایم موڈی نے ایک بار بھی نہیں کیا وہ سبدہ ہیں آندولن پنجاب ستک ان سبدوں کو پیوگ پی ایم موڈی نے ایک بار بھی نہیں کیا ایسی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے بنے ریدہ خبردار Юچ کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد آپ کلپنا کر سکتے ہیں ان چھوٹے کسانوں کے سنکھا دس کروڑ سے بھی جیدہ ہے ان کی پوری جندگی کا آدھار یہی چھوٹی سی جمین کا ٹکڑا ہے یہی ان کی جندگی ہوتی ہے اور اس چھوٹی سی جمین کے سہارے ہی وہ اپنا اور اپنے پریوار کا گجارہ کرتے ہیں پیڑھی در پیڑھی پریواروں ہمیں ہونے والا بٹوارہ اس جمین کو اور چھوٹا کر رہا ہے اس لیے دیش کے چھوٹے کسانوں کی چنوٹیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے بیج بیما باجار اور بچر ان سبھی پر چو ترفہ کام کیا سرکار نے اچھی کوالیٹی کے بیج کے ساتھ ہی کسانوں کو نیمکوٹیڑ یوریا سوائل ہیل کارڈ مایکرو ایریگیشن جیسی سوویدھاؤں سے بھی جوڑا ہم نے بائیس کروڑ سوائل ہیل کارڈ کسانوں کو دیئے اور اس بیجیانک ابھیان کے کاران ایگری کلچر پروڈکشن بھی بڑھا ساتھیو ہم نے فسل بیما یوجنہ کے او ادھیک پربھاوی بنایا اس کے دائرے میں جادہ کسانوں کو لائے آپدہ کے سبھائیں جادہ سے جادہ کسانوں کو آسانی سے مواؤجہ مل سکے اس کے لیے بھی پورانے نیم بڑھ لے اس وجہ سے بیتے چار سال میں ایک لاہ کروڑ روپے سے ادھیک کا مواؤجہ ہمارے کسان بھائی بہنوں کو ملا ہے ہم چھوٹے کسانوں اور کھیت میں کام کرنے والے سرمی کو تک بیما اور پینشن کی سوویدھاؤں کو بھی لے آئے چھوٹے کسانوں کی جروتوں کو پورا کرنے کے لیے سیدھے ان کے بینک خاتوں میں ایک لاکھ باسٹ ہزار کروڑ روپے ٹرانسفر کیے سیدھے ان کے خاتے میں ساتھوں کسانوں کو ان کی محنت کے بدلے اوپج کی صحیح قیمت ملے اس کے لیے بھی انیک قدم اٹھائے گئے دیش نے اپنے رورل مارکیٹ انفرسٹرکچر کو مجبوط کیا ہم نے ایم ایس پی تو بڑھائی ساتھ ہی ساتھ ریکارڈ سرکاری خرید کے اندر بھی بنایا ہماری سرکار دوارہ کی گئی اوپج کی خرید نے پچھلے کئی دسکوں کے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں دیش کی ایک ہزار سے زیادہ منڈیوں کو ای نام یوجنہ سے جوڑ کر ہم نے کسانوں کو کہیں پر بھی اپنی اوپج بیچنے کا ایک پریٹ فورم دیا اور اس کے ساتھ ہی دیش بھر کی کرشی منڈیوں کے آدھونی کرنر پر بھی ہم نے کروڑوں روپیے خرچ کیے ساتھیوں آج کیندر سرکار کا کرشی بجیٹ پہلے کے مقابلے پانچ گناہ بڑھ گیا ہے ہر ورس سوالاک کروڑ روپیے سے ادھیک کرشی پر خرچ کیے جا رہے ہیں ایک لاک کروڑ روپیے کے اگری کلچر انفراسٹیکٹر فنڈ کے مادیم سے گاؤں اور کھیت کے اندرزدیک بھندارن اس کی ووستہ کرشی اپکرن جیسی انیج سوویدھاؤں کا ووستہ یہ ساری باتیں تیجی سے ہو رہی ہیں چھوٹے کسانوں کی طاقت بڑھانے کے لیے دس ہزار ایپ پیو کسان اتفادک سنگٹھن بنانے کا ابھیان بھی جاری ہے اس پر بھی قریب سات ہزار کروڑ روپیے کھرچ کیے جا رہے ہیں مائکرو ایرگیشن پھنڈ کے آوٹن کو بھی دو گنا کر کے دس ہزار کروڑ روپیے کر دیا گیا ہے ہم نے کروپ لون بھی دو گنا کر دیا تو اس ورس سولہ لاک کروڑ روپیے ہو جائے گا اب پشو پالکوں کو مچھلی پالند سے جڑے ہمارے کسانوں کو بھی کسان کریڈیٹ کار کا لاب ملنا شروع ہو گیا ہے یعنی ہماری سرکار کسانوں کے ہیت میں ہر سمبھو قدم اٹھا رہی ہیں لگا تار ایک کے بعد ایک نئے قدم اٹھاتی جا رہی ہیں کسانوں کی آرخ ستھتی سودھرے ان کی ساماجک ستھتی مجبوط ہو اس کے لیے پوری اماندار اسے کام کر رہی ہیں ساتھیوں کسانوں کی ستھتی کو سدھارنے کی اسی مہا بیان میں دیش میں تین کرسی کانون لائے گئے تھے مقصد یہ تھا کہ دیش کے کسانوں کو خاص کر چھوٹے کسانوں کو اور طاقت ملے انہیں اپنی اوپج کی صحیح قیمت اور اوپج بیچنے کے لیے جیادہ سے جیادہ دکلپ ملے برسوں سے یہ مان دیش کے کسان دیش کے کرسی بشے سگی دیش کے کرسی ارث ساس دیش کے کسان سنگ ٹھن لگات کر رہے تھے پہلے بھی کئی سرکاروں نے اس پر منتھن بھی کیا تھا اس بار بھی سنسد میں چرچا ہوئی منتھن ہوا اور یہ کانون لائے گئے دیش کے کونے کونے میں کوٹی کوٹی کسانوں نے انیک کسان سنگٹھانوں نے اس کا سواگت کیا سمرتن کیا ہم اپنے پریاستوں کے باوجود کچھ کسانوں کو سمجھا نہیں پائے بھلے ہی کسانوں کا ایک برگ ہی ویروت کر رہا تھا لیکن پھر بھی یہ ہمارے لیے مہتفل تھا کرشی ارتسہتریوں نے بھجیا کی نکو نے پرگتیشل کسانوں نے بھی انہیں کرشی کانونوں کے مہتفل کو سمجھانے کا بھڑپور پریاست بھی کیا ہم پوری بینمرتہ سے کھولے مند سے انہیں سمجھاتے رہے انیک مادھیموں سے بھیکتیگت اور ساموہک باتچیت بھی لگاتار ہوتی رہی ہے ہم نے کسانوں کی باتوں کا ان کے ترک کو سمجھنے میں بھی کوئی کور کسر باقی نہیں چھوڑی کانون کے جن پرابدھانوں پر انہیں اعتراض تھا سرکار انہیں بدلنے کے لیے لیے یہ بھی تیار ہو گئی دو سال تک ہم نے ان کانونوں کو سسپن کرنے کا بھی پرستاو دیا اسی دوران یہ وشاہ ماننی سروچے نیالے کے پاس بھی چلا گیا یہ ساری باتیں دیش کے سامنے ہیں اس لیے میں ان کے ادھیک بستار میں نہیں جاؤں گا ساتھیوں میں آج دیش واسیوں سے ایک چھماں مانگتے ہوئی سچے من سے اور پویتر ردے سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ہماری تپسیہ میں ہی کوئی کمی رہی ہوگی جس کے کارن دیئے کے پرکاس جیسا ستیا کچھ کسان بھائیوں کو ہم سمجھا نہیں پائے آج گروہ نانک دیو جی کا پویتر پرکاس پر وہ ہے یہ سمجھ کسی کو بھی دوست دینے کا نہیں ہے آج میں آپ کو پورے دیش کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم نے تین کروسی کانونوں کو واپس لینے کا ریپیل کرنے کا نرنے لیا ہے